سلام علیکم سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو یوم ازادی بہت بہت مبارک ہو چودہ اگست بہت بہت مبارک ہو پاکستان بہت بہت مبارک ہو پاکستان ہماری جان ہے ہماری پہچان ہے ہمارا سب کچھ ہے پاکستان ہے تو ہم ہے میں دعا کر دیوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان تا قیامت سلامت رہے اور اس میں خوشیاں ہمیشہ سلامت رہیں اس وقت بے شک ہمارے ملک پر مشکل ٹائم ہے لیکن انشاءاللہ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا یہ ٹائم بھی کٹ جائے گا یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ ترقی کی راہوں پر کام سن کرے پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کی ترقی میں شامل ہونے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب لوگ اپنی پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر سکیں کچھ بہتر کر سکیں اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کی راہوں پر کام سن ہو میرا ملک خوبصورتی سے سیر مبادلہ سے ہر چیز سے مالا مال ہے ہمیں بس اپنے ملک کے ساتھ سلسر ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ملک کی قدر کر سکیں ہم اپنے ملک سے محبت کر سکیں اپنے ملک سے محبت کے لیے صرف چودہ اگست، تئیس مارٹ یا چھ ستمبر کے یہ مخصوص دن نہیں ہونے چاہیے بلکہ ہمیں ہر دن، ہر پل، ہر لمحہ اپنے ملک کے لیے بات کرنی چاہیے اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے اس کی سرزمی سے محبت کرنی چاہیے اگر ہم داستانی دیکھیں آزادی کی تو ہمارے پروں نے بہت سی قربانیوں کے بعد اس وطن کو حاصل کیا ہے ہم سب لوگوں کو اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے اس سے محبت کرنی چاہیے چودہ اگست آپ سب لوگوں کو بہت مبارک ہو اور السلام علیکم جی وائس آور میں آج کر رہی ہوں اور جشن آزادی کا ہو گیا تھا آغاز رات بارہ وجہ اور کیا ہی شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ آتش بازی کی گئی فائر ورکس کی گئی یہ اتنی زیادہ خوبصورت لگتی ہیں بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں سو چھے ہتر وان جوم آزادی تھوڑا سا ولوک ہو گیا ہے لیٹ لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک دن لیٹ ہوا ہے لیکن آپ سب لوگ بھی مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائی گا کہ آپ سب لوگوں نے کس طرح سے اپنے اس دن کو انسوائی کیا بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں جوم آزادی ہم کیا منائے مہنگائی اتنی زیادہ ہے بے روزکاری اتنی زیادہ ہے کوئی شک نہیں کہ مہنگائی بے روزکاری بہت زیادہ ہے لیکن ہمارا ملک سب سے پہلی ہے کسی بھی شخصیت سے کسی بھی چیز سے کسی بھی بات سے بالاتر ہمارا ملک پاکستان ہے اور یہ ملک پاکستان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے جو ہمیں بالکل آزادی کی قدر نہیں ہے کیونکہ ہم تو آزاد فضاؤں میں پیدا ہوئے ہیں آزادی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں آزادی کے ساتھ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں تو اس لئے ہمیں آزادی کی وہ قدر نظر نہیں آتی ہم ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جو غلامی کی زنجیروں میں ہیں ہم کشمیری عوام سے جا کے پوچھیں یا دوسرے ممالک میں جہاں پر آزادی نہیں ہے جہاں پر ہم ان لوگوں سے پوچھیں جو انڈین مسلمز ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے رویہ اختیار کے آ جاتا ہے سب سے بھالا تر ہمارا ملک ہونا چاہیے کسی بھی شخصیت سے کسی بھی بات سے کسی بھی چیز سے بھر کر ہمارا ملک پاکستان سب سے پہلا ہونے چاہیے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فائر ورکس کا کیا شاندار مظاہرہ کیا گیا ہے ماشاءاللہ اور وصلہ اللہ پاکستان کی یہ خوشیاں اسی طرح سے سلامت رکھے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں بلکل ٹھیک تھاک اور آج چہہے چودہ آگست سو جو من ازادی آپ سب لوگوں کو بہت 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 مبارک اور آپ جو ہیں وہ موسم کافی اچھا ہو گیا ہے اور آپ سب لوگ بتائیں کہ آپ سب لوگ جو من ازادی کو کس طرح سے مناتے ہیں کس طرح سے سالی بریٹ کرتے ہیں اور کیا کیا آپ لوگوں کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے یہ بھی مجھے کاملنٹ کر کلاس میں بتائیے گا تو آپ سب لوگ کلاس میں بتائیے گا کہ یوم ازادی کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمیں خود سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یوم ازادی سیلیبریٹ نہیں کرنی چاہیے تو میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں سب سے پہلے ہمارا پاکستان ہونا چاہیے ہمیں سب سے پہلے پاکستان رکھنا چاہیے اس کے بعد ہماری تمام چیزیں ہونی چاہیے پاکستان سب سے پہلے ہے اور اس سے ہی ہماری پہچان ہے اس سے ہی ہمارا سب کچھ ہے سو یہ بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے مجھے بہت بری بات یہ لگی تھی اور یہاں پر ہم چھت پر گئے تھے اور چھت پر ہم نے کچھ تصاویر بنائی بہت زیادہ چھت پر اچھی تصاویر آ جاتی ہے نیچرل آئٹ ہوتی ہے تو اچھی تصویریں آ جاتی ہیں تو مجھے اتنا زیادہ خوبصورت منظر لگ رہا تھا جھنڈے چیک کریں پاکستان زندہ بات اور چودہ اگست والے دن موسم بھی اچھا ہو گیا تھا دوپہر کے ٹائم ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی اور جو ہے وہ تھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی تو موسم کافی زیادہ بہتر ہو گیا تھا تو اس لئے جو ہم چھت پر گئے تھے اور وہاں پر ہم نے تصویریں بنائیں یوم ازادی کی مبارک تو دے دو آپ سب لوگوں کو چودہ اگست بہت بہت مبارک ہو اور کچھ کہو گی میں نے اڑکا کہنا ہے چودہ اتنے کہو گی بس اور یہاں پر آپ دیکھیں اتنا زیادہ خوبصورت منظر مجھے لگانا آسمان پر تو میں نے اسے کیپچر کر لیا میں نے سوچا چلے میں ویڈیو بھی بناوں گی اور اس کو میں ولوگ میں بھی ایٹ کروں گی اتنا زیادہ خوبصورت منظر کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نحمتیں دے کر انسان کو رشکاتا ہے وہ رب ہر چیز کو ممکن بنا سکتا ہے ہر ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور پاکستان کے لیے بھی دعائیں کیجئے اور یہاں پر فائزہ بنا رہی تھی جی ویڈیوز تو میں نے جو ہے وہ ان کے تھوڑے سے کلپس لے لیے تھے ولوگ کے لیے اور یہاں پر میں اتنا خوبصورت جو ہے وہ لہراتا جو ہے وہ پاکستان کا جھنگا لگ رہا تھا جس طرح سے یہ ہوا پاکستان کا جھنگا لگ رہا تھا جو ہے وہ لہراتا رہا تھا تو بس میں تصاویر اتارنے گئی تھی اور کچھ ٹک ٹاکس میں نے بنانی تھی لیکن وہ اپن انٹرنیٹ ہی نہیں آرہا تھا تو فائزہ بھی اوپر ہے اور ابھی فائزہ بھی نیچے آ جائے گی تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے جشنے ازادی بہت بہت مبارک ہو اور وہ جو ولوگ جو ہے وہ مختصرن بنا تھا اس کے بعد پھر میں نے کل بھی کلپ ایٹ کی یہاں پر میں کھا رہی تھی جس سٹا اور یہ میں بغیر نمک مسالے کے کھا رہی تھی یہ کر میں نمک مسالے کے کھاتی تو شاید آج میں آپ کے ساتھ اس طرح سے بات نہ کر رہی ہوتی کیونکہ میں بخار میں ہوتی تو بس میں اسی طرح سے انچوائے کر لیتی ہوں آرچی اس کو کسی چیز پر کیچ اپ مسالہ میں نہیں لگواتی اور کل بھی موسم اچھا تھا شام کے رحمت شاہ ہو گیا تھا آج پھر گرمی ہے تو بس اسی طرح سے سلسلہ چل رہا ہے مہنگائی آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں اور حکومت کا تحفے ہمیں روز ملتے ہیں حکومت نے ایک مرتبہ پھر پٹرول مسنوات کی قیمتیں بڑھا دی ہیں تقریباً اٹھارہ روپے اٹھارہ روپے تقریباً پٹرول کی قیمت بہرہ بہرہ بڑھا دی گئی ہے اور اپنے پٹرول کی نئے قیمت وہ دو سو نوے روپے ہو چکی ہے لیٹر پٹرول ہو چکا ہے اور یہ ہمارا فیورٹ یہاں پر دل کر رہا تھا تو پھر ہم نے کٹلس بنائے تھے یہ بہت زیادہ مسے کے لگتے ہیں ہمیں رمضان میں ہم بنایا کرتے تھے اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ بناتے رہتے ہیں جب کسی چیز کا دل کر رہا ہو تو انسان کو وہ چیز کھا لینے چاہیے انسان کے زندگی کا کچھ پتا نہیں ہوتا تو اپنی زندگی کو انچوائے کرنا چاہیے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے فلوک میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ